آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو پیمٹ گیٹوے کے بارے میں ائر پی اور بیل ڈس کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہوگا ان دونوں پیمٹ گیٹوے پر آپ کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، نیٹ بینکنگ، بیوم یو پی، ایک کیو آر کوڈ اتیادی سے پیمٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ان پیمٹ گیٹوے پر کوئی بھی پیمٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کا پیمٹ فیل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جاتے ہیں میں جہاں پر بھی ان دونوں میں سے کوئی بھی پیمٹ گیٹوے دیکھتا ہوں تو ان دونوں میں سے کسی ایک پیمٹ گیٹوے کو چنتا ہوں کیونکہ مجھے ان پر پورا بروس ہے اور ان کا ریفنڈ بھی بہت زلدی ہو جاتا ہے اور 100% آپ کو ریفنڈ مل جاتا ہے اگر آپ کا پیمٹ فیل ہوا ہے تو اگر آپ کے پاس ایمی تر ایڈیا ہے تو ایمی تر وولٹ ریفل کرتے ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا واحد پر آپ کو یہ دونوں پیمٹ گیٹوے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری ویکنشیوں میں پیمٹ کرنے کے لیے یہی دونوں پیمٹ گیٹوے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ انہی دونوں پیمٹ گیٹوے میں سے کسی ایک پیمٹ گیٹوے کو چنتے ہو اور اگر آپ پیمٹ کرتے ہو اور بائیچانس اگر آپ کا پیمٹ فیل ہو جاتا ہے تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا payment 100% refund ہو جاتا ہے اب چلی یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ ان payment gateway پر payment کرتے ہو اور اگر آپ کا payment fail ہو جاتا ہے تو آپ refund کس طرح سے لے سکتے ہو اب یہاں پر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو payment gateway سے کب سمپرک کرنا چاہیے یعنی کہ payment gateway میں کب complaint درج کروانے چاہیے مالی جی آپ نے debit یا credit card سے payment کیا یا پھر net banking سے payment کیا اور bank کی کسی بھی error کی وجہ سے آپ کا payment bank account سے cut ہو گیا لیکن payment successful نہیں ہوا تو آپ کو پہلے bank میں سمپرک کرنا چاہیے اگر bank بول دے کہ ہماری طرف سے payment successful ہو چکا ہے اور آگے payment submit نہیں ہوا ہے تو آپ کو payment gateway میں سمپرک کرنا چاہیے اس کے علاوہ مال لیجئے اگر آپ کسی بھی bmupi base application سے payment کر رہے ہو اور اگر آپ کے account سے پیسے cut چکے ہیں لیکن application میں payment successful نہیں دکھا رہا ہے وہاں پر payment pending دکھا رہا ہے اور account سے آپ کے پیسے cut چکے ہیں تو ایسی case میں آپ کو application سے سمپرک کرنا چاہیے اس application کے help line number آپ کو نکالنے چاہیے اس کے بعد اس application سے سمپرک کرنا چاہیے اب اگر مان لیجئے آپ نے کوئی بھی payment gateway چونہ ہو اور کسی بھی مادیم سے اگر آپ نے payment کیا ہو اور اگر آپ کا payment صحیح سے successful ہو گیا ہے لیکن آگے payment submit نہیں ہوا ہے تو ایسی condition میں آپ کو payment gateway میں complaint درج کروانی چاہیے تو چلیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں air pay کی تو air pay کا process بہت ہی سرل ہے air pay کے لیے آپ کو ایک help line number مل جاتے ہیں ان number پر آپ complaint درج کروا سکتے ہو وہاں پر آپ کی بات customer care سے ہو جاتی ہے وہاں پر آپ اپنی سمجھے انہیں بتا سکتے ہو transaction number آپ انہیں بتا سکتے ہو اس کے بعد آپ کی سکھائیت درج کر لی جاتی ہے اور آپ کو زلدی ہی payment refund کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو air pay کو mail کر کے بھی complaint درج کروا سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا time لگ سکتا ہے لیکن اگر آپ customer care سے direct بات کرتے ہو تو وہاں پر آپ کو ایک سنتوش پونٹ جواب مل جاتا ہے اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ واقعی میں آپ کا پیسہ کٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کس کانڈ سے کٹ ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کا پیسہ کب تک refund ہوگا اب جلیے بات کر لیتے ہیں build اس کی اس کا process بالکل الگ ہے اس میں آپ کو کوئی بھی help line number نہیں ملتے جو help line number ملتے ہیں ان پر زیادہ تر بات نہیں ہو پاتی اس کے لیے آپ کو mail ID پر سمپرک کرنا ہوتا ہے mail ID پر سمپرک کرنے کا process بہت ہی سرل ہے اور بہت ہی سیف ہے زیادہ تر لوگوں کو اس میں دکت آتی ہے کہ mail کس طرح سے لکھیں کس طرح سے mail کریں گے کیا واپس جواب آئے گا یا نہیں تو چلیے اس کے بارے میں میں آپ کو complete detail میں بتا دیتا ہوں اب یہاں پر سب سے پہلے دیکھ لیجئے کہ آپ کو کس mail ID پر mail بیجنا ہے یہاں پر دیکھئے spot.rad.buildisk.com اس mail ID پر آپ کو mail کرنا ہے subject میں ہم نے لکھا ہے please refund by money آپ کو اس طرح سے لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے اپنی problem لکھ دیئے hey team لکھنے کے بعد آپ یہاں پر آپ کی جو بھی problem جس کانڈ سے بھی آپ کا transaction فیل ہوا ہے جو بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ یہاں پر آپ لکھ دیجئے یہاں پر اگر آپ کو انگلیس لکھنے میں دکت آتی ہے تو یہاں پر آپ اندی کو انگلیس میں translate کر کے بھی لکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے یہاں پر آپ چاہیں تو اندی میں بھی یہ mail لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اس طرح سے آپ کو یہ mail type کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو transaction کیا ہے اس کے جو screenshot ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ لگا دینا ہے تو چلیے میں یہاں پر transaction کے screenshot لگا دیتا ہوں تو آپ نے چاہے phone سے transaction کیا ہو یا پھر چاہے آپ نے debit یا credit card یا net banking سے transaction کیا ہو آپ کو وہ statement یہاں پر لگا دینا ہے اس کا screenshot یہاں پر لگا دینا ہے اس کے بعد یہ mail send کر دینا ہے اب چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو میل ہم نے سینڈ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے پہلے میل سینڈ کیا تھا 20 طریقہ اس کے بعد 20 طریقہ ہمارے پاس واپس میل آیا تھا بیلڈیس کی طرف سے جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا پیسہ سکسپولی آپ کے وولیٹ میں جمع کر دیا گیا ہے جب ہم نے اپنے ایمیتر وولیٹ کو چیک کیا تو واقعی وہاں پر پیسہ جمع ہو چکا تھا تو اس طریقے سے آپ بیلڈیس کو بھی میل کر کے اپنا پیسہ ریفنڈ لے سکتے ہیں تو اب آپ کو کمپلیٹ جانکاری سمجھ میں آگئی ہوگی کہ آپ بیلڈیس کو ریئر پیسے اپنا ریفنڈ کس طرح سے لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی جانکاری پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریے اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے جو کہ بلکل فری ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے منہ میں کوئی بھی سوال یا سوزا ہوئے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے دنیا ہو دوستو